ان باتوں سے احتیاط کیجئے غریبوں کے سامنے اپنی دولت کی باتیں نہ کریں بیمار کے سامنے صحت و تندرستی کا قصیدہ نہ پڑھیں کمزور کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار نہ کریں خیدی کے سامنے اپنی آزادی پر فخر نہ کریں رنجیدہ افسردہ کے سامنے خوشحالی کا اظہار نہ کریں بے اولاد کے سامنے اپنی اولاد کی جلوہ نمائے سے پرہیز کریں یدیم کے سامنے اپنے ماں باپ کی گفتگو سے پرہیز کریں اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پہ عبادت کرو اگر جہرے کو پور رونق بنانا چاہتے ہو تہجد نماز پڑھو اگر سکون چاہتے ہو قرآن پاک پڑھو اگر زیحت چاہتے ہو تو موزہ رکھو اگر مصیبتوں کا حل چاہتے ہو استغفار کرو اگر برکت چاہتے ہو تو درد شریف پڑھو اگر مشکلات ختم کرنا چاہتے ہو تو لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھو اگر غموں سے نجات چاہتے ہو تو اللہ سے دعا مانگو ہم بعض وقت کسی چیز کو کرنا پسند نہیں کرتے مگر اس کے کرنے سے بہتر نتیجہ آتا ہے اور کسی کام کو کرنا پسند کرتے ہیں مگر اس کا نتیجہ خراب ہو سکتا ہے اسی طرح مشقت کے بعد آسانی اور راحت آتی ہے اور خوشحالی کے بعد پریشانی بھی آ سکتی ہے ہر چیز کا مکمل علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور انسان کا علم بہت تھوڑا ہے جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے ایک انسان دوسرے انسان کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے توبہ اور تخوہ کا علم تو صرف اللہ کو ہے دوسروں کو اچھے یا برے ہونے کا لیبل نہ لگائیں بلکہ ہر شخص کو خابل احترام سمجھیں اور عمل کی صلاح کریں موسیقی